نمشہ دوستو آج میں آپ کو یہ کہانی سنانے والا ہوں جو ستھی کہانی ہے یہ ہمارے جو ستھی کہانیوں کی شنکھڑا میں یہ چوتھی کہانی ہے آپ لوگوں نے جادو پونا کے قصے تو بہت سنے ہوں گے بھوت پشاٹ کے سنے ہوں گے لیکن کبھی بھوت دیکھا ہے کی نہیں دیکھا ہے جادو پونا کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد محسوس کیا ہے کبھی دعایے آج سنتے ہیں ایک نئی کہانی جس کا میں ساکھ چھات قواں ہوں یہ کہانی ہے بہت پہلے کی میں ان دنوں رہتا تھا الہباد کے جو نامی گرہ بھی محلہ ہے جہاں میرا چنبوہ ساؤت ملاقہ کہانی ہے ستھی چالیس سال پہلے چالیس سال پہلے کی جو کہانی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے آج بھی بالکل ایسا رکھتا ہے میرے سامنے سارے واقعات ہو رہے ہوں کچھ عجیب عجیب سے رکھتا ہے کبھی اکھیلے پر محسوس تو ہوں سارے چشمہ سامنے آ جاتے ہیں لیکن کیا ہوا تو چالیس سال پہلے ہیں آئیے سلسلہ بار طریقے سے شروعات کرتے ہیں وہ چیز مراد جو ہم کبھی نہیں بھول پاتے ہیں کیا ہوا تو اس رات میں ایک روز آم وزہ کی رات تھی کالی رات جو ہوتی ہے ہم سب اپنے چھتوں میں سو رہتے ہیں اور ان دنوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آم وزہ کی جو کالی رات ہوتی ہے بہت دھرامنی ہوتی ہے دھرامنی یہ نہیں لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کتے کی آواز کونج رہی ہے رات میں سن ناٹا ہو رکھا ہے وہ دچیل کی آوازیں آ رہی ہیں انہیں دنوں ہم لوگ سب چھت پہ سویا کرتے تھے کون ایسی کے کمرے ہوتے تھے اور ہم سب چھتوں میں ہی سویا کرتے تھے رات تھا وقت تھا کبھی رات ہو چکی تھی شاید کبھی دنوں کے بعد ہے چاریس سال پہنے کے بعد ہے اسے سمیں تو نہیں معلوم ہوگا لیکن پھر بھی ساوے بارہ ایک دو بچی گئے ہوں گے اچانک بہتی چلانے کی کوئی آواز آتی ہے جیسے کوئی آدمی بہتی چکراؤں بہتی آواز ہم لوگ سب کا بھلا گئے ہیں اچانک اٹھے ہم برسطوروں سے سب کے گھروں کی بہتی آجتے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہیں ایک دوسرے کے چھتوں میں ایک دوسرے کے پوچھن لگے یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے ہم نے بھی کوشش کی لیکن کچھ سم میں لیا رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے پوری آواز محلے میں چیک بھری آواز جیسے کوئی کسی کا کڑا دھبا رہا ہو بہت تیچ آواز میں آمین چلا رہا ہو تھوڑی دیر بھا شب چھانت میرے گھر سم چھو چاہو پھر وہ کتے کی آواز آمین چلا رہا تھا اب یہ سب آواز ہونے کے بعد میں ایسا مہا ہو جاتا ہے کہ خود کو بڑا چیز سے لگتا ہے کہ آگے کیا ماجرہ ہے تو ہم نے کوئی زیادہ دھیان نہیں لیا یہ ہوگا وہی کوئی بات ایسی ہوگی سبے رہے اٹھے اپنے اپنے کام سب چلے گئے پھر دوسرے دن پھر رات میں ہم نے سب سونے چلے گئے پھر وہی آواز پھر وہی رات میں ساڑھ بارہ کے بجے بعد پھر وہی ٹھیک نہیں کیا وہی چور سے ٹھیک نہیں کیا کیا ہو رہا تھا کسی کو کچھ نہیں کبار آخر کان مان جا گیا تھا تو اب ہم لوگ سے رہا نہیں گیا ہم نے گترے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے ایک دوسرے سے پوچھنے لے کے کیا کھرنا چاہیے سب کی رائے تھی جہاں سے آواز آ رہی ہے چلو سو پڑھا جائے کسی کی ہمت ہو رہی تھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی شاید ان سب معاملوں میں میں سوڑا آ گیا جاتا ہوں تو میں نے لوگ سے کہا نہیں بھے چلو چلتے ہیں تو زیادہ دودھ پہ تو نہیں تھا مکان وہ باسی میں تھا ہم لوگ اس مکان کی طرف پڑھے قریب سے کم بیس پچیز لوگ ہو چکے تھے اور جب بیس پچیز لوگ گئے اس مکان پہ اس مکان پہ ایک بزر سجن رہتے تھے جن کی عمر 802 سال تھی ان کی پتنی تھی بچے نہیں تھے ان کے باگ بجی کے اچھو والا مکان تھا وہ ان کی برکتی کو مرک ستہ پہ ستہ رہی ہوگی بھیڑ کر کے آپ لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں ہم لوگ کچھ عجیب سا لگا بھائی ابھی اس مکان سے اس نے جوڑ سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی اور اب یہ ہمی لوگ پہ پر پس پوچھ رہے ہیں کہ آخر آپ آئے کیوں ہیں ہم نے کہا بتایا ان سے یہ باتیں ہوئیں کر بھی ہوئیں لیکن انہوں نے تو پورا انکار کر دیا بولے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ تو سو رہے تھے آپ کے دروازے پیٹنے کے بعد نہیں ہم لوگ سمائے اب کیا کرتے ہیں کچھ بات کچھ سم میں نہیں آئی پھر ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس آگا ہے اب دوسرے دن کیا ہوا دوسرے دن کا ہرسہ کچھ دوسرہ ہی تھا دوسرے دن ہم لوگ رات میں سو رہتے ہیں عجیب عجیب سے آوازیں آنے شروع ہوئی کچھ آواز آئی جیسے کوئی بہت بڑا پیڑ گر گیا ہو اب ہم لوگ کو سمائے نہیں آرہا جی ماں منا کیا ہے ہم لوگ پھر اپنے گھروں سے نکھ لے اور بھاگی اس مکان کی اور جس مکان میں گئے تھے دیکھا ان کے بگیچے میں کئی سارے پیڑ تھے ایک بڑا سا پیڑ جو ہے ان کے گیٹ پہ گرہ ہوا ہے اور مجھدار بات ان کے لوگ کچھ نہیں مطلب ہے مکان سارا اندر سے بند ہے باتیاں گل ہے کنا اندھیرہ ہے اور اس کے گیٹ کے اوپر وہ مکان جو تھے وہ پیڑ گرہ ہوا ہے عشیب سارا رہا تھا کہ ماطرہ کیا ہے اور ایک چیز اور بتا دیں یہ ہم لوگ جب اس مکان کے سامنے سے جایا کرتے تھے تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی مکان کے سامنے سے اب جاتے ہیں تو اپنے آپ میں مجھے چکتا ہے کچھ ہے کچھ تو گہ بڑا ہے تو بھئی لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے آکرکار محاملہ کیا ہے یہ آوازیں آ رہی ہیں کھیک ہو رہا ہے اور یہ مکان بھی یہ پیڑ گر گیا ہے کیا ہو رہا ہے پھر ہم نے ان کو جگایا اور پھر بھئی بات ان نے کہی بھئی یہ کیا ہے پیڑ کان سے گر گیا ہے بھئی ہمیں تو کچھ نہیں معلوم ہم تو سو رہے تھے تو آکر کون کر رہا ہے کوئی باہر سے کوئی لوگ آگے کر رہے ہیں کہ محاملہ کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم نوں کو کیا کرنا چاہیے پولیس کو بتانا چاہیے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے ہم نوں آپس نہیں باتتے کر رہے تھے لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں میرے ایسے کوئی بات نہیں آپ نوں پریشان نہ ہوں آپ نوں جائیے اپنے گھروں پہ جائیے لیکن جو واقعہ ہم نوں کے ساتھ میں چوتھے دن ہوا وہ زیان میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے بہت پہنکر کے رات تھی آمہ بس چاہ چڑی رہا تھا کالی رات تھی لیکن اس دن جو ہوا وہ ہم نہیں بھولیں گے وہ زیانہ رات نہیں ہوئی تھی کھانا کھا کے ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے یہ دن پھر میں چھیک لے گا مولانا ہم بھا گے رب کے اس مکان کے جو جب وہ سجن میرے وہ کھڑے ہوئی تھی دروازے پر اور آتے ہی دیکھتے ہی مان بولی آگے آگے دیکھیں 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 کیا ہو رہا ہے مکان میں تو کافی لوگ تھے لیکن میں آگیا تھا کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں معلوم چلنا ہے لیکن کچھ تو ہے کوئی اوپر ہے کون ہے اوپر کوئی پتہ نہیں لیکن رکھنا ہے کوئی اوپر ہے اب میں نے پیچھے ملک دیکھا تو دیکھا کچھ لوگ پیچھے زرواز سے کم ہو رہے ہیں اور لوگی سنکھیاں جو آئے تو ہم لوگ آٹھ دس لوگ ان میں سے دو ہی تین لوگ بچھے باگی سم نے کر گیا بچھا میں ہے میں سیگنیوں کے شہارے اوپر جانے رکھا اچھا تھام سے جو ہے کہاں سے پتھر آکے گرا کچھ سامنے نہیں آیا پتھر آیا کہاں سے کس نے مارا ہم کو مارا لیکن پتھر گرا بلکل ہمارے سامنے کے آج بھی مجھے یاد ہے اور جو درش میں نے دیکھا سامنے جانے کے بعد ارے بھاپرے میرے روم ٹکڑے ہو گئے پورے زمین پر لال سندور پھیلا ہوا تھا لال سندور اور سندور کی کٹوری جو ہے کونے پڑے ہوئی تھی اور ابھی بھی وہ ہیڈ رہی تھی اپنے جگہ پہ جیسے ابھی کسی نے تا جاتا تھا سندور کو پھیکا ہو اور ساتھی ساتھ سندور کے دھوارا ایک نشان بنا ہوا تھا وہ نشان کچھ عجیب عجیب بھاشائیں بولا تھا اب کونسی بھاشا ہے مجھے یہ بھی نہیں بانا لیکن کچھ عجیب سا ایک بنا ہوا تھا شکل بنا ہوا تھا کہ کیا بنا ہوا تھا تو مجھے نہیں یاد پڑتا ہے لیکن پھر ایسا لگ رہا تھا کہ دور میں کوئی کیلہ ٹھوکا ہے درمازے پی تھاک 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 کیا آز آ رہی ہے عجیب ساگر کوئی میری جگہ پہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید بے ہوش ہو گیا ہوتا لیکن میں نے کوشش کی اور میں نے اس ماہور میں بھی اپنے آپ کو سمالا اور لوٹ کے سیڑیوں سے آیا ہم نے کہا ایسا ہے کہ اب ہم لوگ کو لگتا ہے کہ پولیس کو اترا دے دینا چاہیے کیونکہ محاملہ کچھ گمبیر ہوتا جا رہا ہے جب انہوں نے پولیس کا نام دیا تو ان کے طرف سے کوئی بہت بہت سیہیوگ نترات ہو رہا تھا ہم لوگ وہ پتہ نہیں کترا سے رہتے نہیں پولیس کی کوئی آشکتہ نہیں ہے اب پولیس آئے کی تو تمام پوچھا جائے گا ہم لوگوں سے یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے تو بھئی ہم لوگوں نے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاندہ ہمیں کیا دکھرنا ہے بھئی جائیں تو ہم لوگوں بھی اپنے اپنے گھر تو باپس آگئے لیکن یہ سنسلہ سنسلہ وان جو ہے کس سے ہوتے رہے کبھی چیگ کی آواز کبھی خوش کی آواز ہم لوگ آپس میں گھٹتے سوچتے کہ آخر کار یہ کب تک سنسلہ چلتا رہے گا پھر ہم لوگ آپس میں بھیلے بیٹھے سوچا کہ کون اٹھا مارا ہے کون پتھر دیکھ رہا ہے چھڑوں میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے چھتوں پر چڑھ گئے اور چھتوں میں جا کر کے ہم لوگوں کوشش کی کہ پوت پریجتے کیا ہے یا آخر کار کوئی نوکہ بیگ رہا ہے تو ہم لوگ اپنے چھتوں سے کوئی آواز کر رہا ہے گھنٹی کی کوئی برٹنگ کی کوئی تھالی کی کوئی بائٹی بجا رہا ہے کوئی مانسوری بجا رہا ہے تو ہر طرح کی آوازیں ہو رہے ہیں تاکہ کچھ ماہول ایسا پیدا ہو کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں بند ہو جائے لیکن پھر بھی کچھ سمن میں نہیں آ رہا تھا ہم لوگوں کو کیاکن مانجنا کیا ہے ہوں کیا رہا ہے لیکن پھر اچانک کہانی میں ایسا مون ریا کہ وہ لونتے کھڑے تو گرے گئی آپ لوگوں کو اچھی عجیب سا ہم کو آج محسوس ہوتا اچھنے بھرس پید گئے لیکن وہ پورا سہن میں ہے آنکھوں کے سامنے دش سامنے چھب آتا ہے تم تھوڑی دے کے لیے مجھے بھی بڑا عجیب سا رکھتا ہے جانتے ہیں کیا ہوا ایک دن وہ کیا بہت جوڑ سے ٹھیک ہے رات میں ہم لوگ پاکے پاکے گئے ان کے پاس دیکھا وہ بیٹھے بہتا زمین پر ان کے بار بھرے بھرے تھے اور سامنے کوئی بول نہیں پا رہے تھے زبان سے صرف وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے ایک کھڑکی کی اور وہ کھڑکی کی اور اشارہ کر رہے تھے اور ہماری نگاہ جب اس کھڑکی پر پڑی تو چھانک ہم لوگ کو اشیب سے لگا یہ کیسے سمبھا ہے کیسے سمبھا ہے دیکھا کھڑکی میں جو لوہے کے موٹے موٹے جو چھڑے ہوتی ہیں وہ کتنی دوری ہوتی ہے چھڑوں میں ایک دوسرے کے چھڑوں مشکل سے دین انچ دو انچ لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ دو چھڑ کو پھائلا کر کے چودہ بھارہ انچ کر دیا تھا کون کرے گا یہ کوئی طاقتوری انسان کر سکتا ہے یا کوئی جانور کر سکتا ہے یا کون پتہ نہیں کچھ تو گڑھوال تھا اب ہماری حمد بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی مجھے بھی کچھ اجید سے لگ رہا تھا تب ہی آسانک پھر چھوڑ سے پھر کھڑا ام سے آکے پتر گڑتا ہے بیچوں بیچ میں ہمارے سامنے آنگل کون پھیک رہا تھا یہ کہاں سے پتھر آ رہا تھا پھر اچانا یہ گیند آتا ہے جو کینوز پڑا گیند ہوتا ہے پیرہ رنگ کا وہ گیند اچانا کھایا اور تباک تباک کھا کر وہ تیواد در چڑا گیا اوپر اور تھوڑی دیر کے لیے وہ تو ہوا بھی رہ گیا کیا ماجرہ ہو رہا تھا آخر کہاں کیا ہو رہا یہ آپ صحیح مانیے آج بھی ہم جب سوچتے ہیں اندرشو کو وہ تو اوراں چیز رکھتا ہے یہ کیا ہے آخر کا آخر کیا چاہتا ہے اور یہ جو لوگ رہتے ہیں بزرگ لوگ کیا ایسا ہے اس مکان کے نیچے کچھ ہے یا ان کو بکانی کی کچھ بات ہے آخر کچھ تو ہو رہا تھا اس بکان کے ساتھ میں لیکن ہمارے سب میں نہیں آ رہا تھا نہ کسی کے سمجھا رہا تھا یہ اب کیا کرتا میں مجبور تھا ہتاش ہو گیا تھا میں پولیس کے بعد مجھانے نہیں لے رہے تھے آخر کار میں پہنچا ایک بابا تھے ہمارے بنگاری بابا ان کو لونگ بابا کے نام سے ہم پکارتے ہیں اب تو وہ نہیں رہے ان دن وہ شاگنج محلے میں رہتے تھے تو لونگ بابا کے پاس بھی ہم گئے ہیں وہ دیکھتے ہی مان ہم سے بولے کو بھئی کوئی خاص بات ہے ہم نے کہا نہیں بابا نہیں کوئیسا نہیں ہے پھر نہیں نہیں یہ تمہارے شکر سے لگتا ہے کوئی خاص بات ہے بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا بابا نے پوچھا کچھ دیکھا ہے کیا تم نے ہم نے کہا نہیں بابا کچھ دنوں سے یہ محلے میں کچھ عرکتیں ہو رہی ہیں میں نے سلسلہ وعد طریقے سے ان سے بتایا یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بابا نے تھوڑی دیر اپنے آنکھیں بند کی ان کے ساتھ اپنے ماں کھا لی تھیں اور وہ نے اپنے ہاتھ کھولا پھر ہمارے ہاتھ پر انہوں نے ایک لونگ رکھ دیا اور کانوں میں جو چیز انہوں نے کہا میں سب کے سامنے ساری باتیں تو نہیں کہا سکتا لیکن بابا نے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کم سے کم چھے مہینے تک چلیں گے اور اس کے بعد میں سب کو شانت ہو جائے گا اس لیے تمہاری حرکتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم شانت بیٹھے دو اور صرف چھک چھاپ جو ہو رہا ہے ہونے تو جاؤ اور اس لوگوں کو اپنے ساتھ میں رکھے رہو اور چھے میند تک کچھ مت کرو سال دل بات سب کو شانت ہو جائے گا اور آپ لوگ بشواس نہیں کریں گے کہ واقعی سب کو شانت ہو گیا سب کو شانت ہو گیا سب میں آمید دینج جی آپ کو سنا رہا ہوں سچی کہانیوں کے شنکرہ میں یہ چوتھی کڑی ہے جو بھوچ کی تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں جہا تو ٹونہ ہے کہ بھوچ ہے خوش تو گل بڑا ہے اس لئے آج تک ہمیں بھی سمینی آیا جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سب کو شانت ہو گیا بابا نے بولا تھا کہ چھے منت اے سے زلال چلتا رہے گا واقعی میں ایسی ایسی آوازیں آ رہی تھے اس مکان سے کہ آدمی اس مکان کے سامنے سے گزرنے سے ڈڑتا تھا کہ آخر کار کیا ہو رہا ہے اور یہ کہانی چاریس سال پہلے گیا ہے چاریس سال پہلے کی گھٹنا آج بھی ہمارے سامنے ہو بلکل سے ایسا رکھتا ہے جیسے بلکل میں سامنے ہو رہا ہو اور یہ گھٹنا ہمارے پورے محلے کو ایک انوکی داستان کے روح میں یاد رہے ہیں مکان آج بھی ہے لیکن لوگ وہاں نہیں رہتے ہیں وہ لوگ آج نہیں ہیں سارے لوگ اس مکان میں جو تھے وہ ختم ہو گئے نہیں رہے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے ہی اپنے دبنگت آدمہ پیارے ہو گئے اور گھڑے ہانت ہو گئے سامنے امزار لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن جو کچھ بھی گھٹنا نے ہم لوگ کو یہ سبق دیا تھا کہ آخر کا اوٹ یا راتز مکان یہ آج تک ہم لوگوں کو نہیں معلوم چلا اور ہم لوگوں نے معلوم کرنے کی کوش بھی زیادہ نہیں گئے لیکن کچھ عجیب سا تھا کچھ تو کر بڑتا اس کے بعد جو پریوار آیا وہاں پہ یہ بڑا عجیب سا ہے جو وہ پریوار آیا وہاں پہ رہنے کے لیے اس نے کبھی کوئی ایسی بات کا ذکری نہیں کیا اس کے بعد وہ آرام سے اس مکان دے رہ رہتے ہیں کبھی کوئی آواز ہی نہیں آئی کبھی کوئی چھیک نہیں سنائے دی اور وہ مکان میں آرام سے رہنے لگے تو آج بھی ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جب کبھی اس مکان کے سامنے سے جاتے ہیں تم وہ یاد آتا ہے ان دنوں کی باتیں کچھ تو گربر تھا کیا تھا یہ ہم لوگوں کو آج بھی ایک پرشنی چند بنا ہوا ہے اگر ہماری کہانی سننے کے بعد میں آپ کو کچھ محسوس ہو یا کچھ ایسا لگے کہ آخر کار یہ گھڑنائیں کیسے ہو سکتی ہیں یا کون کرا سکتا ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں میں ضرور لکھے گا میں آپ کو سنا رہا تھا سچی کہانیوں میں شنکرا چار بابت دانی بات نمشکر